محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ تائم پتہ نہیں چلا اور تائم زیادہ نکل گیا دوستوں کے ساتھ نکلے جو پتہ نہیں چلا تائم پر تو ہوتی کروڑے کے یہ جب تک آپ اس کو ایک دو تین چار اس طرح یاد نہیں کرے گے اس سے آگے سبق نہیں جائے گا جب تک آپ لوگوں کو اذبر نہیں ہوگا یاد نہیں ہوگا وہاں پہ کروڑا پڑا ہوا اور آپ کو اگر اشکری رنگ ہے تو آپ کو ذہن نشین و نجی یہ کروڑا اشکری ہے یہ جگر کا کروڑا ہے جگر کے کروڑے کے اس سن میں نے کچھ بیان کیے تھے رنگ کے حوالے سے درجات بتائے کہ آپ کو کہ رنگ کے یہ درجات ہیں اب آج اگنا سبق بھی بار میں تو جب بودی کروڑا اشکری نرنجی ناری ایمرنا سے تو اکیفہ نے اس کو لکھا ہے کہ یہ حرارت کی زیادتی کے کروڑے ہیں یہ چار کروڑے حرارت کی زیادتی کے کروڑے ہیں اور جب حرارت جسم میں زیادہ ہوگی تو پھر ہمارے پرسے جو ہیں عزار جو ہیں وہ کون کون سے متاثر ہوں گے ہمارے پاس مریض آیا ایک موٹی عورت آئی اور ایک قرید عورت آئی اور ایک مریض آیا مرد اور وہ قرورہ لے کر آیا اشکری نرنجی ناری ایمرنا سے قرورہ لے کر آیا تو وہ قرورہ دیکھ کے ہم نے مریض کو بتانا کیسے ہے کہ آپ کو کیا ہے تو جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ قرورہ جگر کی تیزی کا قرورہ ہے یہ اشکری قرورہ حرارت کی زیادتی کا قرورہ ہے تو جب جسم میں حرارت کی زیادتی ہوگی تو ہمارے عذاب کون کون سے کابو آ جائے گے تو یہ ہمیں یہ قرورے جو ہے یہ چار قرورے یہ حرارت کی زیادتی کے قرورے ہیں تو تیزی قرورہ حرارت کے اددال کی عرامت ہے تیبنی قرورہ حرارت کی کمی کے عرامت کرتا ہے وہ ہوتی قرورہ ہے تو جب حرارت کی زیادتی ہوگی تو سب سے پہلے جس کا جو پرسہ ہے جو ننظر عذاہ ہے آرکر کون سا کابو آئے گا تو ہم مریض کو بتائیں گے کیسے تو جب عورت پتلی ہوگی یہ میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو میں نے پریکٹیکل کیا ہوا ہے میں تکے یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا جب عشقری قرورہ آ جائے گا یہ گھوٹن کلک کا قرورہ چمت کا قرورہ پچھلے سبت میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرارت کیا جید کیا کیا کرتی ہے سامنے حرارت ہو مٹاپکہ علاقی میں نے اس میں بتایا تھا کہ حرارت چیزوں کو ہلکا کرتی ہے حرارت والا مریض ہلکا ہو جائے گا اور جو حرارت کی کمی ہے وہ چیزوں کو ڈل کرتی ہے لکھرنے نہیں دیتی ہے تو ڈل کرنے کے علاوالی کون کونسی چیزیں ہمارے پاس ایک اتناتہ اور ایک اتناتہ کو مشکل مرنی ہے اکر ہوتی کرو رہا ہے اس میں حرارت کم ہوگی ہے مریض میں کھڑی چیزیں زیادہ لے گی اس کو ماتی باتی اثرات نفیاتی نفسیاتی کسی طرح بھی جب اس کی حرارت کم ہو جائے گی تو کرو رہا جو ہے وہ ڈل ہو جائے گا جب دل کرو رہا جائے گا ہے ہوتی تو اس میں ہمارے پرزے جو ہے وہ کون کون سے کب ہو آئیں گے سب سے پہلے اس کا جو میل پرزہ ہے جو میل آرگن ہے وہ ہمارا چکر ہے تو ہم لکھیں گے کیا سوزشے کپد لکھیں گے آگے سوزشے پتہ بھی ہو سکتا ہے آگے جب یہ ہوتی کرو رہا گرتو کی طرف آئے گا گرتو سے نکلنا ہے نا سب سے پہلے ہوتی ہوا تو جگر میں تہری پیدا ہوگی جس میں ہم لکھیں گے سوزشے کپد ہوا کھولیا آگے جب آگے چلے گا گرتو سے آگے آئے گا تو ہالبین میں آئے گا سوزشے ہالبین بھی ہو سکتی ہے اور دیچھے آئے گا تو سوزشے مسانہ ہوگا دیچھے آئے گا تو پشاب والی جو نائزہ ہے وہ سوزشناگ ہو جائے گا یہ ہم لکھیں گے جگر کے یہ چار جو ہیں جو حرارت کی زیادتی کے دلورے ہیں یہ ہم لکھیں گے سوزشے کپد ہوا کھولیا سوزشے ہالبین سوزشے نائزہ سوزشے مسانہ اب یہ گتی اشکری قرورے والا مرید جب ڈھٹی چیزیں کھائے گا جب اس لاتی سابی چیزیں کھائے گا یا شدید سابی لاتی چیزیں کھائے گا تو اس کے پتے میں پتری بندی شروع ہو جائے گا تو اس کے یہ حرارت کی چار مرید گتی لیکن چیزیں اس نے ایسی کھائیں جس کی وجہ سے اس کا مادہ جو ہے جو پتے میں جو سفراہ تھا وہ جمعنا شروع ہو گیا تو اگر قرورے کے اوپر ضبط آ رہی ہے اور وہ گر ہی ہے ضبط نے بتایا تھا کہ ضبط ہماری تین طرح کی ہوتی ہے ایک ضبط ضبط بندی کیسے ہے جھاک کیسے بندی ہے قرورے کو اوپر جھاک اس وقت بندی ہے جب قرورہ گرہ ہو اس کا ایک ایسیمپل میں آپ کو دیتا ہوں چھوٹے بچے وہ ان کے ہاتھ میں ایک رنگ ہوتا ہے اور انہیں سبت گولی ہوئی ہوتی ہے اب اس میں وہ ڈبوکے اس کے اندر وہ کارٹن بھینکے پھوپ مارتے ہیں جب وہ ریا اس کے اندر جاتی ہے ریا اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ جو ماتا ہے وہ اس کو کھیر دیتا ہے جب ماتا کھیر لیتا ہے اب اس کے اندر رک جاتی ہے تو وہ ببل بن جاتے ہیں اب جتنی دیر تک وہ ببل بھیں گے جتنے زیادہ وہ گناہ ہوگا ماتا اس نے اس کے ببل جو ہے وہ بڑے بھی ہوں گے اور زیادہ دیر تک بوتل ایسے ہلانے سے اس کے ساتھ چپک آرے ہوئے یہ بھی حرارت کی کمی کا قرورہ ہے اگر آپ کو یاد ہو اب اس میں آپ کو علاج کرنے میں ذرا پریشانی نہیں آپ موالک ہیں آپ سوہو کی پیٹھے ہوئے ہیں دور دور سے تشریف رہے ہیں لیکن قرورے کی توہنیت اس کو لکھے ہیں توہنیت یہ گاڑا پانچک نہ ہٹ ایسے مریض کا کولیسٹرول بھی زیادہ ہوگا ایسے مریض کا ٹرائیڈ بھی بڑا ہوگا ایسے مریض کا یورکیسٹ بھی بڑا ہوگا قرورے میں جھاگ جتنی گاڑی ہوگی وہ جتنی دیر زیادہ رہے گی اتنا اس کا قرورہ جنب وہ گارہ ہے اور یہ گارہ اس وقت ہوتا ہے جب حراجت کی قوی ہوگی ہے سمجھائی یاد آپ قرورہ آپ پس آئے اور اس کے اوپر آمنے زبت دیکھیں سب سے پہلے صرف رنگ نہیں دیکھنا صرف رانجز یہ ہمیں رنگ کبارا کی یعودی قرورہ جگر کی تحریک ہے جب یہ میں آپ کے سامنے علام میں بتائی گیا اگر بدلی عورت ہے تو اس کے سوزو شبہ سلان ہوگا اگر موٹی عورت ہے تو اس کے ذات لازمی طور پہ وجہ اور کفا اس کے گندو میں اس کی کبر پہ جتنی بھوٹی ہوگی قرورہ وہ بتی لے کر آئی ہے آپ آنکھیں بل تر کہہ سلتے ہیں آپ کی کبر پہ درد ہے جو L4 L5 جو موئے ہیں وہ اس کے لازمی جس بیلس ہوئے ہوگے اتنی سمجھ آگئی آسان سمجھ یا میں ایسی لینگویج یو کارا سمجھ 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 نمبر دو جب ہم نے یہ علام دیں سو دش کبر کلی آر سو لی نازل لکھیں کہ نازل نازل نسل سے گلے بے کیرہ گرے گا یہ دوازل آپ لکھیں کہ اس کے بعد موٹی موٹی علام سے بیش تو آپ اگر پڑھیں امراض علام پڑھیں اس میں موٹی دی کی اور موٹی صاحبی کی دونوں علام صاحب صاحب نے لکھ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ کبھی پڑھی ہے نہ کبھی یاد کی ہے ملیئن نمبر دو اس کا کس کس کو یاد ہے ہاتھ کھڑے کر ہے ملیئن دو کر اس کا کس کو یاد ہے اس نہیں ہکم آپ سارے حقیم ہیں دو بندوں نے آج کھڑا کیا یہ کون سی ٹیپ ہے نہیں فرما کوپیا آپ کو یاد کرنا پڑے گا آپ ایک مہینہ آپ کے پاس ہے آپ پانچ دنوں میں اس کو ڈوائیڈ کر لیں چھے تحریک ہیں اور چھے فرما موشکل تو ہے نہیں پانچ تولے سونٹر دھائی تولے نشاندر سوات کالی ورچ اور اس کو ملیئن بنانا ہو تو اس میں آٹھ اتنا ہی برابر برابر آپ ملیئن ملیئن بن دیگا اب سنا بکی جو ہے یہ ہمیں یاد کرنے پڑے گو دو بندے دو ایک بندے نے کال کی کہے سالی آملین کیا چیز ہے وہ ایک ملیئن کو کہہ آمدین کیا چیز ہے ملیئن ایک ہنسا دنی ہے نہیں آپ کو فارما کو کیا یاد کریں جب تک آپ مخلص نہیں لوگ کے ساتھ آپ کو سمجھ نہیں آئے اللہ تعالی جو ہے کو مخلص لوگوں کا ساتھ دیتے اللہ تعالی کو مخلص بن دے چاہئے ہم ٹنڈی ماریں گے ہمارے ساتھ بھی ٹنڈی ہوگی ساری زندگی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی یہ ٹنڈی چھوڑے اس دب کے ساتھ آپ مخلص ہو جائے آپ معالج ہیں اپنے لوگوں کا عیاج کر رہے ہیں اگر آپ نے غلط عیاج کیا کھل آپ صرف جائے گا کیوں کیا مریض کے پیسے بھی برمات کیا بھی برمات کیا مریض کی خراب کی کیوں نہیں آپ جواب دان جب تک آپ جواب دان نہیں بنے آپ کو سمجھ نہیں آئے پہلے آپ میند کریں پہلے پہلے پیر صاحب بچہ نہیں رہا ایک سال آیا پیر صاحب دعا کرے بچہ نہیں رہا دوسرے سال بھی آیا تیسرے سال بھی آیا کیوں نہیں ہو رہا شادی کو کتنا ایسا ہو گئے بھلا پھر سب شادی نہیں کی یہ بھی تک تو جب تک آپ شادی نہیں کریں گے بچہ نہیں ہوگا یہ ضروری چیز ہے شادی بچے کے لیے شادی ضروری ہے آپ نے تیب سیکھ نہیں ہے تو آپ کو یہ تیب کے ساتھ شادی کتابیں پڑھے اور دن رات میرا میرا بیٹ ہے اس کے اوپر ابھی بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس وقت ہی کتابیں کوئی بات پھول کر بھی کوئی سنت ہے کہ کون دور سے کتاب پڑھی ہوئی ہے تو آپ تیم کتابیں لادمی ملے گی وہ پڑھی ہوئی ہے خالی پڑھی ہوئی نہیں ہے جب بھی موقع ملتا ہے اس کی سٹڈی کی جدی ہے یہ نقاط جو فیاس بیان کرتے ہیں وہ ارش سے اوپر سے ملہام ہوتے ہیں نہیں میند ہوتی ہے وہ میند کر گیا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اتنے بے قدرے ہیں کہ جب ضرورت پڑھتی ہے سن لیتے جب ضرورت نہیں کلیکٹر سن لیتے یاد ہی نہیں یہ یاد کرنا پڑے گا اب میں آپ سبق لمبا ہو گیا دوسری چیز یہ تو تحریک کی علامتیں غطی تحریک کی علامتیں موٹی موٹی میں نے آپ کے سامنے لگ آپ آگے اگر غطی تحریک ہو تسکین کہاں پہ ہوگی اس کا مطلب ہے اس اصاب غط میں آگے ہیں اصاب اپنا پورا کام نہیں کر رہے تو پھر آپ اصاب کی علامتیں زوف اصاب کی علامتیں آپ کو یاد ہونی چاہئے پھر آپ زوف اصاب کی علامتیں لکھیں گے اس کے بعد یہ غطی گرورہ ہے یہ تیسرے درجے کا چوتھے درجے کا چھتے درجے کا کرونا آگیا آپ کے پاس تو اس وقت دل کی حالت کیا ہوگی تو دل ہمارا جو ہے وہ تحریر میں چلا جائے گا انتہائی توح میں ہوگا اس کے بعد آپ نے پہلے تحریر کی علامتیں لکھی یہ سودش جان جان سے گزر رہی اصاب کے کام نہ کرنے کی علامات ہیں وہ اپنے کھونی ہیں اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ اضلاع کی تحریر کی علامات آپ لکھیں گے مریض کی طاقے جو ہے وہ درد کریں گی اس سے اٹھ کے جلا نہیں جائے گا تحریر اضلاع کی وجہ سے اضلاع اس کے انتہائی زور پہ چلے گئے لہذا اس کو کمزوری ہوگی یہ حرکت کا کام ہے یہ اضلاع کے ذمہ ہے اضلاع کام نہیں کر رہے اضلاع میں ہے تو یہ اضلاع کی علامت جان دیکھیں گے کوئی مشکل نہیں مسئلہ یہ ہے اضلاع کی تحریل اصاب کی تحریل وطن کی تحریل اسی طرح آپ ہر تحریل کو یا تین ہی طریقے ہمارے پاس کل لمبا چوڑا کمان ہے ہی نہیں سابر صاحب نے تحریل کو اتنا آسان بیش کیا ہے صرف ہماری توجہوں کی ضرور دو تو خدا رہے تحریل کے ساتھ مخلط ہو جائے آپ تحریل بھول کرنے کی ضرور نہیں پڑھے نہیں یا یہ جو خدا صاحب وہ آپ نے آپ پھیجتے ہیں گروب میں آ رہے وہ یاد کر لیں وہ اصل تو ہے ہمارے پاس نکل یاد کر لیں تو پھر اگلی زفا انشاءاللہ یہ سبب جو دورائے جائے گا ابھی پھر دیکھیں گے اگلی زفا اولاد کے زوب کی علامات یہ کتنے دوست یاد کرتے ہیں اور اصاب کا حرکا زوب ہے انتہائی زوب نہیں ہے اصاب کا کام کیا ہے محسوس کروانا تو جب آپ کا محسوس نہیں ہو رہا اصاب اگر درست ہو تو بندے کو چکر نہیں آتے بندہ گرتا نہیں ہے اصاب ہی ایسی چیز ہیں جو حضرات کو حکم دیتے ہیں حرکت کرنے کی جب عضلات آپ کے کام ہی نہیں کر لے تو وہ عضلات سے بھی کام نہیں لے عضلات میں کام دینا ہے ایک ہوئے دو تو دوستو ایک نسخہ دوستو کو نسخوں کا شوق ہوتا ہے ایک نسخہ میں بیان کرتا ہوں جس کے بیس فائدن کتنے بیس فائدن بیس فائدن ہے اس کے نمبر ایک مکمی دماغ و عصاب عصاب کو ضبورت کرتا ہے دماغ کے لیے مکمی چیز ہے نمبر دو مولدے رسو بات ہے جب نمبر بچ جاتی ہے جو بڑی ہو جاتی ہے جب جسم رتوبات نہیں رہتی تو اس رسکے کا کام رتوبات کو پورا کرنا موت رتوبات ہے نمبر تری مطبی خون ہے جب خون ہمارا اس میں قوت نہیں رہ جاتی تو یہ خون کو مضبوط کرتا ہے یہ قوت بارا کرتا ہے نمبر بور انصار پیدا کرتا ہے جو لوگ انصار کے رسکے ڈھوڑتے ہیں وہ اس رسکے کو بنائیں گے انشاءاللہ کسی اور رسکے کی ضرورت نہیں رہے گی نمبر پانچ پرانی سوڈش جو پرانی سوڈش خانسی ہوتی ہے جو ہمارے پھٹو میں جو سوڈش ہوتی ہے خانسی ہوتی ہے اس کو ہم کہہ دیں ٹھسکے سوڈش ہوتی کہتی ہے یا مرد کہتے خالی پیٹ بھی گیس بنتی ہے خالی پیٹ کہاں گیس ہوتی ہے گیس تو بنتی ہے خمیر اور تابن کی وجہ سے جب خمیر اور تابن نہیں جب پیٹ خالی ہوگا گیس کہاں سے آئے گیس ہے لیکن جو سوڈش میدہ ہوتی ہے اس میں بھی بنتی ہے مریض وہ اپنا میدہ سوچ کرتا ہے گیس بنی لیا اس کے لئے بھی یہ کام کرتا ہے سوڈش گندہ کے اوپن بھی کام کرتا ہے جب گندہ کی سوڈش ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی کام کرتا ہے نمبر دس سوڈنزار پہ بھی کام کرتا ہے جو لوگ سوڈنزار کی تقریف کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ حیات ہے نمبر گیارہ پہ بھی کام کرتا ہے جی جو پرانا پہ رہائی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کام کرتا ہے نمبر تیرہ سوڈ سے میرا سے جو پیٹ میں ریا پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر بھی یہ کام کرتا ہے اس ہی اور بھی دائمی دردے سان کے اوپر یہ کام کرتا ہے سوڈنزار دماغ اوپر کام کرتا ہے حافظہ کی کندی جو دائمی دردے سان ہوتا ہے اس کے کام کرتا ہے اب یہ بیس خوائد میں نے آپ کے سام میں رکھے ہیں یہ میرا جو سبق تھا میں پہلا سبق جو مائنٹ بنا کے آئے تھا وہ میں سکپ کر دیا ہے اگری دفعہ انشاءالہ امراض علماء سے تحقیقات المجربات سے یہ میرا میرا تحقیقات المجربات اب میں نے تحقیقات المجربات سے ایک مسخ آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ جو قرآنی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ مسخ لکھا ہوا ہے کہ اتنے فائطو والا مسخ ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا اب سب مگو کے پاس تحقیقات المجربات پڑی گئی اب یاد نے جا کے ڈھوڑ رہا ہے اس میں آسان سلسکہ ہے چار تولے ہیں تباشیر نہیں یہاں نہیں کھڑا ہوں کئی لوگوں کو نہیں ملنا چار تولے تباشیر چھ ماشے ورق نقرہ چھ ماشے علاچی سبد موٹی علاچی کے بھی دالے نہ سکتے سبد علاچی کے بھی فشحاش تین چھٹاک ہوگا مغز بادام جس کا چھلکہ اترا ہوا اس کو پوائل کر گے اس کا چھلکہ اتار گے اس کو خوشک کر لیں دو چھٹاک ہوگا مغز فندق فندق نکالیں گے وہ عزق کلو لائیں گے تو اس میں سے دو سو کلام مشکل نہیں لے گا وہ بالکل کام نکلتا ہے اب اس سب کو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تباشیر اس پر رکھیں گے پھر اس میں علاچی رکھیں گے پھر اس میں ایک ایک ورک چادی جا وہ اس میں ڈا کے کھرل کرتے جائیں گے سب کو فکس کر کے باقی چیزیں پریف کر کے خوب پریف کر دیں چمچ اگر کو وقت ضرورت استعمال کرنا ہو تو تین تولے یہ سابر صاحب رحمت اللہ لینے یہ جو اس کا لکھا ہوا ہے یہ سابر صاحب کی کتاب تحقیق قاتل مجردات میں مکمیل کا ممسق کے نام سے اس کا لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں